میں پیسے بہت کماتا ہوں لیکن گھر کے اندر برکت ہی نہیں رہتی مہینے کے آخر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ قرض اٹھانا پڑتا ہے تب جا کر گھر کے خرچے پورے ہوتے ہیں یا بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو کماتے ہی تھوڑا ہیں تو ان کے گھر کے اندر بھی برکت نہیں ہوتی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے مال کے اندر برکت نہیں ہے یا ہاتھ کے اندر تنگی ہے تو میں آپ کو ایسا عمل بتانے والا ہوں جو انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر برکت بھی پیدا کرے گا اور ہاتھ کے اندر بھی تنگی محسوس نہیں ہوگی تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے آخر تک دیکھئے گا تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خریہ سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو بعض زفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کماتے تو بہت ہیں اور پیسہ بھی ان کے پاس خوب ہوتا ہے لیکن ان کے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی گھر کے اندر بھی تنگی ہوتی ہے خیر میں اس ٹوپک کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ سب سے پہلی چیز وہ اللہ کی احکامات کو پورا کرنا ہے ہم جتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں جتنے بھی پیسے والے کیوں نہ ہوں ہماری زندگی کے اندر تب ہی سکون ہوگا جب ہم اللہ کو رازی کریں گے اگر اللہ ناراض ہیں تو ہمارا پیسہ ہماری مال و دولت ہماری عزت شہرت یہ ہمیں کام نہیں آئے گی جتنے بھی پیسہ ہو پیسہ ہونے کے باوجود ہم تنگ ہوں گے پریشان ہوں گے ہماری زندگی میں سکون نہیں ہوگا تو سب سے پہلی چیز ہم اللہ کی احکامات کو پورا کریں اب ایک آدمی کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن اس کا ہاتھ تنگ ہے گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی گھر کے مہینے کے آخر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرض اٹھانا پڑتا ہے پھر جا کر خرچے پورے ہوتے ہیں یا بعض لوگ کماتے ہی تھوڑا ہیں ان کے مال کے اندر برکت ہی نہیں ہوتی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ اس عمل کو کریں اگر آپ کماتے ہیں آپ اللہ کی احکامات کو پورا کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل رہے ہیں اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کے مال کے اندر بھی برکت ہوگی آپ تھوڑا کمائیں گے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات اس تھوڑے کے اندر بھی برکت دے دیں گے تو گھر میں رزق کی کمی محسوس ہو یا گھر میں برکت نہ ہو جس کے سبب ہاتھ تنگ رہتا ہو تو اس کے لئے یہ عمل بہت مجرب ہے رات کو عشقی نماز کے بعد اول آخر گیارہ مرتبہ درود شریف اور ایک سو دفعہ یا واسع پڑھ لیں اور دعا کریں یہ عمل اکتاریس دن تک آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تالہ گھر میں برکت ہوگی اور رزق زیادہ تعداد میں حاصل ہوگا نیز برکت کے لئے سب گھر کے افراد نماز کی پابندی کریں نماز کی پابندی ہوگی انشاءاللہ تالہ رحمتیں آئیں گی برکتیں آئیں گی اور یہ عمل آپ نے اکتاریس دن تک روزانہ کرنا ہے انشاءاللہ تالہ آپ کے گھر کے اندر بھی برکت ہوگی رزق کی کمی نہیں ہوگی اور تھوڑا سا پیسہ کمائیں گے لیکن اللہ رب العزت کی ذات اس کے اندر بہت برکت دے دیں گے تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل آئی کے اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ